موسیقی تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ہمارے نجام الدین سے چلتا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس تبلیغی جماعت نے اسلام کو بہت مجبوط کیا ان کے دھرم پرچارک گلی گلی میں گھومتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف پکڑ کر لاتے ہیں لوگوں کو نسے سے دور کرتے ہیں ہمارے یہاں کیا ابھیان چلتے ہیں ہمارے یہاں ابھیان اس طرح کے چلتے ہیں کیا ہمارے یہاں سب لوگوں کا تو ایک الگ پنت ہے ہمارے یہاں جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا ماننا یہ ہے جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہیں دوہزار چودہ سے اس کے بعد سے لگاتار مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے ایسا ہی معاملہ تبلیغ جماعت کو لے کر ہوا تھا جب کورونا کو لے کر تبلیغ جماعت پر جو لانچن لگائے گئے جو بڑے بڑے آروپ لگائے گئے اس کے بعد آج کیا ہوا دلی کی ساکیت کوٹ نے ان سبھی چھتیس ویدیشیوں کو رہا کر دیا ہے جن پر آروپ لگائے گئے تھے مہاماری ایکٹ کے انڈنگن کے ان سبھی کو جو ہے وہ دلی کی ساکیت کوٹ نے آج بری کر دیا ہے یعنی کی موڈی سرکار پر بھاجپا پر اور ان کے سورتکوں پر یہ قرارہ تماشا ہے جو لوگ تبلیغی جماعت کو کورونا فیلنے کے لیے ذمہ دار بتاتے تھے ان سبھی پر عدالت نے جو ہے وہ چوبیس اگست کے روز آئی پی سی کی دھارہ ایک سو اٹھاسی اور دو سو انتر کے تحت آروپ تائی کیے تھے لیکن یہ سبھی جو ہے وہ ان آروپوں سے بری ہو گئے اور انہیں بڑی رہت ملی ہے اس کے لئے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ممبئی کی باندرہ کوٹ نے بھی جو ہے وہ تقریباً بیس ویدیشی ناغریقوں کو رہا کیا تھا جو کہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے اسی طرح کا ایک معاملہ وہ بھی تھا یعنی کی بس مسلمانوں کو کس طریقے سے بدنام کرنا وہ اس سرکار کو بہت اچھے سے آتا ہے حقیقت تو یہ تھی کہ کورونا کہاں سے فیلا حقیقت یہ تھی کہ فروری میں جو نمسترٹرم کا جو کارکرم ہوا تھا اس کے بعد کورونا زبردست طریقے سے فیلا گجرات میں احمد آباد میں کورونا کا کیا حال تھا شروع کے دور میں یہ سبھی کو پتا ہے کس طریقے سے سیویر اسپتال میں مریضوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے یہ سبھی کو پتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کے لیے بلی کا بکرا بنایا گیا مسلمانوں کو اور تبلیغی جماعت کو یعنی کی جیسا ہم نے کہا موڈی سرکار جو ہے وہ انگریزوں کی طرح فوٹ ڈالو راج کرو کے نام پر اپنی سطح کو بنایا رکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے دیش کے یواؤں کو تبلیغ جماعت کے نام پر بھڑکایا گیا گمراہ کیا گیا بڑی بڑی باتیں کی گئی کہ پچیس دن میں کورونا کو ہم ختم کر دیں گے پچیس دن میں کورونا پر جنگ جیت لیں گے تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ ڈھول بجاؤ نجانے کیا کیا نہیں بجو آیا ڈی جے بجو آنا تھا وہی بجو آ لیجی آپ دیئے بھی جلوالی ہے پچیس دن میں اپنے کورونا ختم کرنے کی بات کہی تھی لیکن آج کورونا کا کیا حال ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اب لوگ جو وہ پاگلوں کی طرح ویکسن کے انتظار کر رہے ہیں لیکن ویکسن کا بھی کیا ہوا ویکسن ہریانہ کے ایک منتری نے لیے ٹرائل کیا ان پر ویکسن لگانے کا لیکن اس کے بعد بھی انہیں کورونا ہو گیا اور اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت زیادہ گمبیر ہو گئی ہے پہلے انہوں نے کہا کہ میں سرکاری اسپطال میں ہی علاج لوں گا لیکن ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو انہیں جو ہے وہ گھڑگاؤں کے میدان تا اسپطال میں آپ ایڈمٹ کروا دیا ہے تو ویکسن کا کیا ہونا ہے ویکسن کا آگے کیا ہوگا اس پر ہم بخو بھی سوچ سکتے ہیں اور کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ویکسن نہیں لگوائیں گے یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس پر ہم کچھ کہنا دی چاہتے ہیں بہرحال مودی سرکار کی منشاہ جو ہے وہ تو ان سوالوں کا جواب دینا پدہنمتری کا کام ہوتا ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے غلط مولا ہوتا بھائی سوال ہے پورے ملک کو بچانا ہے اور جو نظام الدین میں رکھے ہیں ان کو بھی بچانا ہے سرکار ان کی فکر کر رہی کی نہیں ان کو آئیسولیشن میں لے جائے کی نہیں تیئیس تاریخ تک سنسد چلی تیئیس تاریخ تک سنسد چلی اس میں دشنگ بھی موجود تھے جو کنی کا کپور کی ایس پارٹی میں تھے کنی کا کپور پوزیٹیو پائی گئی تیئیس تاریخ تک سنسد چلتی ہے تیئیس تاریخ کو مدیہ پردیش میں شپت گرین ہوتا ہے جہاں پر تین سو وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کرونا پوزیٹیو لوگ تھے آپ ان پر سوال نہیں اٹھائیں گے ایک ناریٹیو چلے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس پر سوال بھی نہیں اٹھائے جائے نہیں اپنے گریبان میں جھانکے پوری بیوستہ پر سوال اٹھا رہا ہوں میں میں کسی کو پیچھا نہیں چھوڑتا ہوں یہ خودکشی ہے یہ خودکشی ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ میں سے ایک آدمی بیمار ہے بخار ہے اس کو ذکام ہے تو تلنڈ ڈاکٹر کے یہاں سب کو بھیجیئے یہ خودکشی بھی تو ہے ہم اپنے میں مانتا ہوں شانواز بھائی ان سے لگاؤ نہیں ہوتا تو کیا ان کو ہسپیٹل بھیجیئے ویڈیو میں ساپ دکھتا ہے کہ آٹھ جماعتی اس میں نظر آ رہے ہیں سامنے دکھ رہا ہے کالے پٹھانی سوٹ والا جماعتی ڈاکٹر سے بحث کرتا ہوا دکھ رہا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم جماعتیوں کو سمجھا رہی ہے کہ اپنے اپنے وارڈ میں رہی ہے لیکن یہ جماعتی ڈاکٹروں سے ہی علج رہے ہیں منمانی کر رہے ہیں تصویریں دو اپریل کی ہیں اور کانپور کے آئیسولیشن وارڈ کے اندر کی ہیں کافی دیر کے بعد یہ جماعتی گیلیری سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کالے پٹھانی سوٹ والا جماعتی ڈاکٹروں کو اناب شناب بولتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اب آپ کو آئیسولیشن وارڈ کے اندر کے ایک اور تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر آئیسولیشن وارڈ کے اندر کی ہے چمچماتی ہوئی فرش ہے ہر میڈیکل اپکرنٹ سے لیس ہے یہ آئیسولیشن وارڈ تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان جماعتیوں کو اچھی میڈیکل سویدائیں مہیا کرائی جا رہی ہیں لیکن یہ جماعتی ان آئیسولیشن وارڈ میں تھوک رہے ہیں ان آئیسولیشن وارڈ میں رہنے کو تیار نہیں ہے اور میڈیکل ٹیم کے ساتھ بتمیز ہی کر رہے ہیں کانپور ہسپیٹل کی پرنسپل نے جماعتیوں کے اتپاد کی شاکنگ کہانی بھی سنائی آپ کو بھی اسے سننا چاہیے یہ لوگ جگہ جگہ ریلنگ دیوال ہر جگہ تھوک کھلاتے ہیں یہ بہت گمبیر سیتھی ہو جائے گی دوسرے لوگ جو بھی آئیں گے یہ اپنے فومائیڈز یہ اپنے کانٹیجن کو ہر جگہ چھوڑ دیں گے اگر اس طریقے سے تو یہ دینجرس سیتھی ہوگی لیکن سیوا تو کرنی ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں یہ پورے دیوالنگ ہیں یہاں سے لکھے سب جگہ رہاں کر رہے ہیں دیوالوں میں سنگھ میں باتھروم میں اور یہ باہر نکل کے جو آپ سیڑھی دیکھ رہے ہیں یہ پوری سیڑھی پہ چپکا رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں کو دن میں لگاتار ہر دو دو تین تین گھنٹے پہ سینٹائز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے من پاور کے یہ رہتی ہے من پاور ہماری کیونکہ اتنی اچھی ہے پورے گورنمنٹ سے پورا من پاور پورا خیٹ پورا ماس ہر انتظام پہلے ہی کر دیا تھا ڈاکٹر سے آپ نے سن لیا وہ خود بتا رہی ہیں کہ اندر اس طریقے کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ میڈیکل سٹاف کے لیے بھی اخترا ہو گیا اور دکتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کچھ جگہوں پر کچھ سی آسامدک تطوہوں دوارا اپواہیں فیلائے جا رہا ہے تو ہم پناہ سب سے اندرد کرنا چاہوں گا کہ یہ اپواہوں پر بلکل دھیان نہیں دے کچھ بات اگر آپ سنتے ہیں تو آپ نزدیک کے تانے جو بھی پرسیلسک پراد کر رہے ہیں ان کو سوچنا دے کر ان کو کنفرم ہو جائے اس طریقے کا اپواہوں پر دھیان دے کر آپ اپنا جان کو اپنا سماس کو نقصہ نہیں پہنچا رہا ہے بلکل جیسا کوئی گوم رہا ہے ایسا فائلہ رہا ہے کرونا فائلہ رہا ہے یہ سب بلکل ہی جھوٹ ہے اور ایسے کرمینل تطوہ جو سماس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان کے دورہ یہ سازش نسائے جا رہا ہے اور ان کے املاو پہچان بھی رہا ہے اور پہچان کے کاروائی میں جب پہچان میں آئے گا تو پکڑ کر بہت ہی کھٹور کانونی کاروائی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز